لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ بہت فرق پڑتا ہے اگر آپ جو پڑھ رہے ہوں اس کا مطلب بھی آپ کو پتا ہو تو جو نماز ہے نا اس میں ایک زبردست احساس پیدا ہوتا ہے تو یہ ذرا دعا دیکھ لیتے ہیں اللہم اِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِعَلَيْكَ الْخَيْرُ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اللہم اِنَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَ عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقِّ یہ دعا ہے اگر آپ کو یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں یاد ہے تو اس کو یاد کریں اور جس دوران آپ یاد کر رہے ہیں تو وطر میں آپ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَتَوْ وَفِالْآخِرَتِ حَسَنَتَوْ وَقِنَعَذَابَ النَّارِ یہ پڑھ سکتے ہیں جب تک آپ اسے یاد کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب ذرا اس کا مطلب دیکھ لیتے ہیں پہلے تو پوری کی پوری دعا کا مطلب دیکھتے ہیں کہ اے اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے اور ہم الگ کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف دوڑتے اور لپکتے ہیں اور تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں اور تیرے عذاب سے رکھتے ہیں بے شک تیرے عذاب کافروں کو ملنے والا ہے تو اگر دعا قنوط یاد نہ ہو تو یاد کر لیجئے اور جب تک دعا قنوط یاد نہ ہو اس کے بدلے میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرات حسنتا وقلع عذابنا یعنی اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دے ٹھیک ہے ربنا آتنا اے ہمارے رب ربنا اے ہمارے رب آتنا ہمیں اتا کر فی الدنیا دنیا میں حسنا بھلائی وفی الاخرات حسنا اور آخرت میں بھی بھلائی دے وقینا عذاب النا اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا اچھا اب یہ دعا قنوط قنوط کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری تو اب جب یہ آپ رات کے وطر ادا کرتے ہیں اور اس میں دعا قنوط پڑھتے ہیں تو آپ اللہ عذاب جل کے آگے اپنی وفاداری فرما برداری کا اقرار کر رہے ہیں اب یہ چیز ذہن میں رکھے دعا قنوط پڑھیں پھر آپ دیکھیں اس کا مزہ کیا آتا ہے اس کی حلاوت اور چاشنی آپ کو محسوس ہوگی اب آپ پڑھیں گے ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں ولا نکفرک اور تیری ناشکری نہیں کرتے وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ ہم الڈک کر دیتے ہیں نخلعُ الگ کر دیتے ہیں وَنَتْرُكُ چھوڑ دیتے ہیں وَا اُور نَتْرُكُ چھوڑ دیتے ہیں مَنْ يَفْجُرُكُ مَنْ اس برد اس کو کس کو جو تیری نافرمالی کر اللہمہ اے اللہ ایゃکا نعبدو ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں وَلَكَ نُصَلِّ اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں وَنَسْجُدُ اور تیرے ہی لیے سجدہ بھی کرتے ہیں وَإِلَيْكَ نَسَعَا اور تیرے ہی طرف دوڑتے ہیں وَنَحْفِدُ اور لپکتے ہیں وَنَرْجُو رَحْمَتَك تیرے رحمت کی امید رکھتے ہیں وَنَخْشَ عَدَابَك اور تیرے عذاب سے بھی لڑتے ہیں اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِق بے شک تیرے عذاب کافروں کو ملنے والا ہے تو یہ دعا قنود جو احناف پڑھتے ہیں یہ اس کا طریقہ ایکار ہے احناف کے نزدیک رکو کرنے سے قبل وِتر کی آخری رکعت میں رکو کرنے سے قبل آپ رفع یادین کریں گے ہاتھوں کو اٹھائیں گے کانوں تک جیسے تکبیر تحریمہ میں کرتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر اسی طرح ہاتھ باندھیں گے جیسا قیام میں باندھتے ہیں اور پھر یہ دعا پڑھیں گے شوافع اور ہنابل کے نزدیک دوسری دعا ہے جو لوگ عرب ممالک میں رہتے ہیں یا آپ نے مکہ کی ٹرانسویشن اگر دیکھی ہو تو آپ نے وہ دعا بھی سنی ہوگی اللہم اهدنا فيمن هدیت وعافنا فيمن عافیت وتولنا فيمن تولیت وبارک لنا فيما عطیت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضیت إنك تقضی ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من وعليت ولا يعذ من عاديت وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ وَلَكَ الشِّكْرُ عَلَى مَا عطَيْتَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ وَصَلَّ اللَّهُ تَعْلَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَلَّمَا تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا وہ اس کو بلند آواز سے پڑھتے ہیں اور رکو کے بعد پڑھتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے پڑھتے ہیں فقی اختلاف ہے مسئلے کی کوئی بات نہیں تو اس دعا کا یہ مطلب ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ